ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے میں نے کہا ہمارے عرف میں عدب کے خلاف سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا قرآن حدیث میں تو نہیں ہے قرآن حدیث میں تو ہے کہ بیوی شوہر کا نام لیتی تھی میں نے کہا وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے یعنی جو صحابہ کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ عورت شوہر کا نام لیتی تھی میں نے کہا وہ عرب کا کلچر تھا عربی میں اس کو بے عدبی نہیں سمجھا جاتا اردو کلچر میں بے عدوی سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا قرآن حدیث سے دکھائیں میں نے کہا لغت کی چیزیں لغت سے دکھائی جاتی ہیں قرآن حدیث سے نہیں دکھائی جاتی ہیں ان کمبختوں کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز پہ قرآن حدیث کا مطالبہ کرنا ہے کس چیز پہ نہیں کرنا کوئی ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں آپ کے گردے میں پتھری ہے آپ کے تو قرآن حدیث سے بتاؤ وہ کہا گا بھائی اس کا قرآن حدیث سے گردے کا تعلق قرآن حدیث سے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ گردہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کا شگر ادا کیا جائے تو یہ جو لینگویج ہے یہ جو عدب ہے بے عدبی ہے تمیز ہے بدتمیزی ہے قرآن حدیث سے اتنا بتایا جائے گا کہ بڑوں کا عدب کرنا ضروری ہے عدب کے طور طریقے کیا ہوں گے یہ قرآن حدیث نہیں کچھ چیزوں میں تو بتائے گا قرآن حدیث اور بہت ساری چیزیں عرف پہ چھوڑ دی جاتی ہیں